بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل ہے اور سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کارا اس پر میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رہتا ہوں کہ یہ جسٹس فائز صاحب جو ہیں یہ عمران خان جب ہوتے ہیں تو نمودار ہو جاتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک پورے وفت کے ساتھ سیکیورٹی کے اہم لوگ اس میں پاکستان جو آ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے معاملہ اصل میں کیا ہے کیوں یہ تعلقات پہلے ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے عمران خان کے دور میں اب اچھے ہو رہے ہیں فرق کیا ہے تو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے افغان حکومت بنتے واقع خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اپنے ملک سے وہ غیر ملکی تسلط سے آزاد ہو چکے ہیں پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ڈرون حملے مت کریں میرے شہریوں پر میں گرا دوں گا آپ کا ایف سکس چین آیا پھر عمران خان نے کہا معصوم بے گناہ افغانیوں پر بمباری کے لیے اپنی فضال نہیں دوں گا چین کی نگرانی نہیں کرنے دوں گا اپنے ملک میں اپنے ملک کی آزاد خارجہ پولیسی میں خود بناؤں گا جس سے چاہے تعلقات رکھیں جس سے چاہے نہ رکھیں امریکہ کی کوئی ایسی بات جو غلط تھی یہاں تک کہا کہ آپ کے پیسے میں آپ کی امداد نہیں چاہیے آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں برائے مربانی کر کے یا پھر کچھ نہ کریں اب آپ دیکھ لیں یہ تمام معاملات جو عمران خانوں نے منع کیے تھے موجودہ حکومت جرنل باجوہ اور اس کی باقیات یہ تمام معاملات اسی طرح کر رہے ہیں ای ایم ایف کے پروگرام کے ایک ارب ڈالر کے لیے یہ لوگ ہر ممکن حد تک گزرنے کے لیے تیار ہیں معیشت سیکیورٹی ان کے ایجنڈے سرے فہرست میں اس وقت اگر آپ پچھلے دس مہینوں میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تجارت دیکھیں تو کیا اضافہ انہوں نے کیا اگر وہ پاکستان سے اتنے سنسیر ہوتے تو پچھلے دس مہینوں میں کیا انہوں نے مدد کی سلاب میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنی مدد کی پاکستان کی پاکستان کا کتنا کرزہ انہوں نے ماف کیا پاکستان کے راستے میں آنے والی کتنی رکاوٹیں انہوں نے ہٹائیں اور ٹوٹے پوٹے ملک میں اس میں انہوں نے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کے اپنے ایف سکسٹین کے پرزے تک بیچ دی سوائے جنرل بازوہ کی مہزبانی اور عمران خان کو ہٹانے ملک کو تباہی کتہ لگانے کے انہوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فر ڈیموکرسی میڈیا کو دیا اس کی میں بتاتا ہوں آگیا آپ کو یا بلاول زرداری کو سر پر بٹھا دیا اب یہی بلاول زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو راضی کرو کیونکہ زمینی حقائقیں پتہ ہیں یہ تمام سفارت خانوں کے اپنی انٹیلیجنس ہیں ان کو رپورٹ ملتی ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے عوام مخالفت بنگلہ دیش میں بھی یہی باردات تھی بنگلہ دیش کی عبادی آپ کو یاد ہوں سنتالیس میں پاکستان سے کم تھی انیس سو اکتر میں سوری ہماری عبادی کم تھی انیس سو اکتر میں اور پاکستان کا روپیہ ان سے مضبوط تھا آج حالات دیکھ لیں ان کی ریمٹنس ایکسپورٹ ٹکا سب کچھ ہم سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گریڈ بائیس کا ایک ملازم وہاں وزیراعظم کو ٹیک آور کر کے سیکیورٹی لیپس کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کے پاس مضمبت نہیں کرتا رہا یہ بلاول کہتا ہے نا جی آئین نہیں سہی عمران خان کے دور میں انہیں اصل میں آئین کون سا سوٹ کرتا ہے میں آپ کو بتا ہوں پیپلز پارٹی جس آئین کو مانتی ہے وہ اٹھارہ فیصد ووٹ یا تیس فیصد نشستیں وہ جماعت اس کا حق ہے وزیراعظم بنے گا انہوں نے یہ کیا اکیاسی سیٹے تھی اس کی ذلفکار بھوٹو کے پاس وہ وزیراعظم بنو اور اکسو اکسٹھ سیٹوں والا اسمبلی سے بارشیخ مجیب دوزار بائس میں بھی اکسو اکسٹھ سیٹوں والا کی الیکشن جتنے کی امید اگر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں الیکشن کروائے ہی نہ الیکشن ہوئی نہ بالکل غیر جماعتی بنیاد پر آپ کو انیس سو ستتر میں یاد ہوں گے الیکشن پھر انیس سو پچاسی میں یہ ملتوی رہے تھے بڑا عرصہ اور فضل الرحمن کس آئین کو مانتا ہے جس آئین کو جنرل باجوا ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے یہ اس آئین کو مانتا ہے یہ بھی خود مولانا غفور ہے جنرل باجوا گندی گالیاں دیتا تھا گندی گندی اب عمران خان کا جنرل باجوا جو کوئی 22 وے گریڈ کا افسر سمجھتا تھا ملازم ہے ان کو عادت نہیں تھی وہ اتعزاز حیثن کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا آپ نے سنا ہوگا جب یہ لانگ مارچ تھا جنرل کیانی کا فون آیا پانچ منٹ بات کرنے بعد نواز شریف ساتھ بیٹھا ہوتا اس نے پوچھا کس کا فون ہے اتعزاز حیثن نے کہا یہ جنرل کیانی کا فون تھا اس نے کہا نواز شریف آپ اسے جنرل جنرل کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کیوں نہیں کہہ رہا اس نے کہا سر گفتگو انگریزی میں تھی صاحب کا لب انگریزی میں اب کیا کہوں ان لوگوں کی ذہنیت اتنی چھوٹی اور گھٹی ہے تمام جنرلوں کو عمران خان نے اپنی اوقات میں رکھا یعنی اس طرح جن کی نوکری ہے اس حساب سے وزیراعظم کو ریپورٹ کرتے ہیں اس کے نیچے آتے ہیں یہی چیز ان سے حضم نہیں ہوتی یہ اس ملک میں دو طرح کا طبقاتی فرق قومیت بسانا جاتے ہیں دوسرے منوں میں کہہ لیں وہ جو دو قومی نظریہ علامہ اکبال کا عزم رحمت اللہ کا تھا یہ اسے ایک بلڈی سیویلیون اور جرنیل نظریہ یہ دو قومی نظریہ حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ کو سمجھیں گے آپ نے سنا ہوگا ریاست ہوتی ہے ماں جیسی لیکن شاید وہ لکھنا بھول گئے کہ وہ ترکی کی بات کر رہتے کہ ترکی کی ریاست ماں جیسی تیب اردگان نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایک سال تک جو جہاں رہنا چاہے قرائے پر مطلب رہے گا اس کا قرائے حکومت دے گی اور ایک سال کے بعد تمام گھر بنا کے دیں گے تمام ضموری ضروری سامان رکھ کے دیں اور یہاں پاکستان میں یہ لوگ جان بوجھ کر سلاب کا پانی نہیں ان کے نام کی صدقہ اخرات نہیں ملے گی انہوں نے پاکستانیوں کو لگا دیا پی ایس ایل میں اور کینیا میں جو پاکستان وائد ایٹمی ملک ہے انہوں نے کینیا سے کہا مہرشد شریف کا موبائل فون واپس کریں آئی پیڈ دیں قتل کی تحقیقات مطاقہ انہوں نے کینیا ناگے سے ان کو بلکل وہی کیا جنر باجوہ نے فضل امان کے ساتھ کیا گندی گا لیا اور یہ پراپٹی ڈیلر ڈی ایچ اے میں مصروف ہے نا ان کا کام کہہ دے یہ پتہ کر رہے ہیں کینیڈا کی برینڈ کی کافی لانچ کر رہے ہیں اوکریڈین کیفے جو ٹیم ہورٹنز ہیں اس کو لانچ کر رہے ہیں پراپٹی ڈیلر یہ ڈی ایچ اے رہوں نے جو قائم کی ہیں وہ خاص طور پر بارہ سور پے کی کافی کے کپ کے لیے پانچ پانچ گھنٹے کی لمبی کتاروں میں زلیل و خوار کر رہے ہیں اس نظریے پر یہ لوگ مہر لگا رہے ہیں جیسے پاپا جانز کے پیسوں کے فرنچائزز انہوں نے کی انہیں ان لوگوں پاکستان کے معاشی مسائل دیوالیا پن بہران کرز کیسے دینا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ دال چاول انہیں کی قیمتیں انہیں کوئی اس کا فکر نہیں ہے شہائے خوردنز کہاں پہنچ گئے کنٹینر وہاں کھڑے خراب ہو گئے کس کے پیاز لیسن انہوں نے درکھی جو انہوں نے کھانے نہیں مرگی پاکستان کی تاریخ میں آج تا کتنی مہنگی ساڑھے سات سو روپے کل ہوتا بینک اگر ایل سی نہیں کھولا دالر اگر تین سو کا پیٹرول تین سو کا ان کی جوتی کو بھی پروانی ہے کیوں فکر ہو کیونکہ جس علاقے میں یہ کھڑے ہیں اسے کہتے ہیں ڈی ایچ اے جہاں پر ہندوستانی فوج کا آرمی چیف اپنی پوری زندگی کی سرمایہ کاری انتیس لاکھ میں ایک مرلہ بھی نہیں خرید سکتا یہ اس کی حالت اور یہ اس کا سمپل سا جوا ڈی ایچ اے سے باہر پاکستان اندر کوئی نہیں ہے ڈی ایچ اے کو آپ یہ نہیں ڈی ایچ اے ہو گیا بیریہ ہو گیا ائر فورس کالونیاں ہو گئی سارا کینٹ نہیں کینٹ کے ان کے اپنے جو علاقے جہاں شرافیہ ان کی رہتی ہے اس نظریہ کے لوگ رہتے ہیں جنہیں اولیگارکس کہتے ہیں جن کے بچے پیسے خاندان زمین جہداد پاکستان سے لوٹ کر اپنا نہیں اپنا نہیں بنایا انہوں نے بیرونی دنیا مجمع یہ ہم عام پاکستانیوں کی طرح غربت کی وجہ سے یا پڑھائی کی وجہ سے نہیں باہر جاتے ہیں یا قرض اپنے ادا کرنے کے لئے ملک چھوڑ کر اپنے رشتداروں کو سب کو چھوڑ گئی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں سارا مال بنا کر ان کی واردات کا اندازہ آپ دیکھیں او جی ڈی سی اور پی پی ال قطر کو دے رہے ہیں اور قطر بدلے میں کیا دے رہے ہیں ایف سولہ جیسے کہ گھر والوں کو دیکھیں کوئی مہنگی سی آپ کو بڑی بندوق پکڑا دیں اور آپ کے گھر کے اندر ہی گھس کر آپ کے گھر کے اندر ہی مجرعہ بھی کروائے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور باہر محلے کے سامنے بڑھ کے مار مار کے بدماشی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماری بندوق یہ واردات انہوں نے جنرل باجوہ اس وقت یورپ کے تقریبا ہر ملک میں اس کی انویسمنٹ ہوگی اسی طرح نواز شریف پاکستان کا سب سے امیر تنین آدمی تین سے پانچ ارب ڈالر کے قریب اس کے آسے والی زرداری کی بھی ایک شریعہ آٹھ ارب ڈالر اب دیکھیں ایک شریعہ آٹھ ارب میں آسانی سے کہا تھا سنواز شریف کے احساسوں کے لیے پچھتر ہزار سال اگر آپ جمع کریں دس لاکھ روپیہ مہینہ باجوہ کے لیے سو ہزار سال ہوں گے ان کا مال اب آہستہ احساس کو آرہا اس کو ابھی تفصیلات آنے نہیں یہ ان کے ساروں اگر مال اکٹھا کیا جائے ایک سو اسی ارب جو انہوں نے سویس بینکوں میں جرنیلوں نے رکھا ایک سو اسی ارب ڈالر یہ پاکستانی روپیوں میں تین نیل آتا ہے خرب کے بعد نیل آتا ہے تین نیل اور تینتیس خرب بنتا ہے یہ صاحب آپ خود کر لیجی گھر اور انہیں بارہ سو روپے کافی کا کپ ان کی باقیات ڈی اے چے میں ان علاقوں میں رہتی زیادہ اپنی منت سے بنایا ہوا کام تیس ملین دے آئے جا کے اللہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں نے ان لوگوں نے کتنا پیسہ ایپورٹر یا ڈاکون انہوں نے سلاب میں کتنا پیسہ ذرا پوچھے ان سے سیکیورٹی کے نام پر یہ لوگ جاتی ہیں عمرہ میں جہاں نہ وزیراعظم رہتا ہے نہ وزیراعظم رہتا ہے مریم نواز رہتی ہے وہ چھے سو سے زیادہ پولیس ایل کار وہاں لگے ہیں ایلیٹ فورس رینجرز اور وہ جو ان کے لئے تھا ایگل سکوارڈ شار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جو میں اکثر سوچتا ہوں اتنی سیکیورٹی کے باوجود کل ان کی لائیو سٹریم چینل پر ملتان سٹیڈیم میں مریم کے پاپا چور ہے یہ کیسے نکل جاتا ہے سب ٹائرل کے ساتھ اتنی سیکیورٹی بھی رکھی انہوں نے ایک دو بندے درمی بٹھا دیں بیسے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم تو بنا لی ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں دوسری سے سیکیورٹی کے حالات یہ جاتی عمرہ پر ساری سیکیورٹی لگی ہے بلتیاتی الیکشن انہوں نے منسوخ اسلام آباد میں کروا دیئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس قطر کو دے رہے ہیں جاتی عمرہ کو دے رہے ہیں ان سب کو مل رہی ہے سیکیورٹی کوئی فکر نہیں انہوں نے عوام کو بھوک کی طرف لگا کے یہ کرکڑ کا میلہ شروع کیا شرم بھی انہیں نہیں آتی اور قطر جیسے ملک سے امیر تنین ملک قرآن پاک سے آغازی ہے لوگ ناچ گانے سے یہی ان کا لیبرلزم ہے یہ بلاول ذرداری یہی امریکہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ عمران خان تو مذہبی آدمی تھا جنرل باجواب اسی لئے عمران خان پر تپتا تھا غصہ ہی آدمی تھا ان کی ابھی اپنے مالکوں سے ملاقات ہوئی ہے پہلو تو جاویے چوڑری صاحب کی ساری صحافت کا جنرل باجواب نے کبارہ کر دی ہے اور ایسے میں نے بھی چوڑری صاحب سے پوچھا انٹریو کے لئے تو جواب نہیں آیا ابھی وہ آفتاب اقبال کی قلب میں دیکھ سونا تھا وہ بھی کہہ رہے جی جاویے چوڑری صاحب فون نہیں اٹھا رہے ان کے صاحب زندے سے بات ہوئی ہے لیکن شاید مصروف ہے چوڑری صاحب کے قلب کی جنرل باجواب نے تردید کر دی لیکن نہ غداری کا الزام لگا نہ ان پر کوئی مقدمہ بنا نہ کوئی حد کے میں نہیں چاہتا ہونے چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں بے ضرر سی ٹویٹوں پر اٹھا کے پچاس پچاس کیس پورے پورے پاکستان میں پوری ہائی کمان پر سنگین غداری آئین کی دھجیاں ادارے عدلیہ کو سکینڈلائز کرنا نہ کوئی تردید آئی نہ کوئی ایف آئی آر آئی نہ کوئی کالا ویگو ڈالا آئے ان کو اٹھانے اٹھانا بھی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو فرق بتا رہا ان کے قانون سوہیل وڑائی نے پانچ سال پہلے باجوا ڈاکٹرائن پر کالم لکھا اب کہتا ہے جی کہ نیا حافظ ڈاکٹرائن مارکٹ میں آگیا یہ بہت بڑے ٹاوٹ ہیں یہ بھی بہت بڑے ٹاوٹ ہیں ان کے باجوا ڈاکٹرائن سے کہتے ہیں سخت ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے ابھی بھی اختلافات ہیں امران خان سے یہ ان کے ذرہ وردات ہے یہ سوہیل وڑائی صاحب وہی ہیں جنہوں نے امران خان کی حکومت میں یہ کمپنی نہیں چلے گی کتاب لکھی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن پھر حاجی صاحب سے ملاقات یہ سب ٹھیک ہو گیا امن شانتی جسے یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں اب حاجی صاحب کے جانے کے بعد دیکھیں ان کی بہت سے ہدایتکاروں سے ملاقات ہیں امریکہ کے ہدایتکاروں سے ملاقاتیں ہوئیں ہیں اس لئے حامد میر سے یہ جو بیانیاں آ رہا ہے کہ جی الیکشن میں امران خان کو نہل کر دیں گے پھر سوہیل وڑائی بار بار کہہ رہا ہے حافظ امران خان کے مخالف ہے یہ تمام لوگ امران خان کے اصل میں تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے پہلے نہیں ہیں جو بننے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہونے دیتے لیکن یہ بھول جاتے ہیں حالانکہ ان کی عمریں میرے سے تو زیادہ ہی ہوں گی پندرہ بیس سال پچھے سال پولٹیکل انجینئرنگ کی جب بھی کوشش کریں تو مشرقی پاکستان جیسا واقعہ ہوتا ہے اور پھر یہ میڈیا میں اپنا بیانیاں کیا وردات وہ ایک مسخرہ ٹک ٹاک مذہبی چورن بیچنے والا ایک آدمی وہ کیونکہ لاہور سے تو بند ہو چکے اب آپ کو بتا کام شم ہے نہیں لوں گا تو ٹک ٹاک اور ناصر مدنی اس کے پیچھے پیچھے ہم نوا مذہبا قاسم علی شاہ سارے بیٹھے ہوئے دیکھیں اس پر بیانیاں کیسے بناتے آپ کو یاد ہوگا دی جی آئی اس پی آر آکے کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ناصر مدنی تو اس حد تک چلا گیا اللہ معاف کرے کہ مذہبا ان کو سمجھ جاتے کہ طائف کے واقعے کو کہاں جا کے چھوڑ رہا ہے شرم بنین کو آتی اور پیچھے قاسم علی شاہ نام کے ساتھ شاہ لیتا ہے سارا ہلا ہلا کے اس کی تائید بھی کہا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر کیونکہ نوجوانوں نے سوتر میں کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ اتنی جاہل اور بے وکوف لوگ ہو چکے ہیں کہ جس کمرے میں بٹھا کے انہیں لگاتے ہیں ویڈیوز بنواتے ہیں اور ساری ان کی آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں وہ کم مصرم اس کا فرنیچر ہی بدلا دیا کریں پردے بدلا دیں تصویریں بدلا دیں وہ جو کشن پڑے ہیں وہ چیج کر دیں تمام چابی والے کھلونیں ایک ہی جنگہ پر بیٹھ کے وہ چابی دیتے ہیں ان کی بھول جاتے ہیں وہ میں نے وہ فیس بک اپنے ٹوٹر پر لگائی ہے تصویر دیکھ لیجی گا اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سے پہلے جو عمران خان کے خلاف آپ کو پتا ہے لاہور میں جو واردات کرنے کی کوشش تھی وہ بھی ادھر ہی بٹھائے ہوتے بندیز آرے اچھا آخر میں جسٹس فائز صاحب نے تو بڑا اچھا کہا ہے لیکن لاہور آئی کورٹ کے مخالفین بھی سامنے آگئے ہیں کیونکہ لاہور آئی کورٹ نے دس فروری کو ایک حکم دیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر آپ کو پتا ہے جمعہ کو اس نے آرڈر وصول کیا یہ الیکشن کا میٹنگ سموال کو دس بجے بلائی اور تین بجے کے سموال کہتا ہے جی کہ کل کہ میں بتاؤں گا یہ اس کی طاقت دیکھیں اس کی ذرا اور ادھر فوات شہدی نے پریس کانفرنس سے کی جس میں اس نے قادم منشی چار بجے اس نے پریس کانفرنس کی چھ بجے مقدمہ ہوا رات کو فوات کو اٹھا کے لے مطلب ان کے ڈبل سٹینڈرز کی وجہ سے ان کی بات لوگ سنتے نہیں ہیں اگر تو قانون ہو جو نہیں ہے بالکل بھی پھر تو مانا جاتا ہے اب یہ جسٹس فائز نے یہی کہا نا کہ اگر آپ کے پی کے میں اور بنجاب میں الیکشن دیر سے کروا رہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسٹس فائز کو نوٹس لینی چاہیے ہیں لوگ امید کرتے تھے کہ ان سے وہ بول کے یہاں پر ان ججز کے یہی پتہ جلتا ہے اب وہ جب عمران خان تھا تو جسٹس فائز صاحب ایک صحافی کو چوٹ لگی تو اسے گھر بھی پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ ان کے لئے اب یہ چیزیں پھر بائسٹ ہو جاتی ہیں پھر لوگ آپ کی بات جو اصل آپ ٹھیک بات بھی کریں انہوں نے صحیح ٹھیک نہیں لگتی بارہ انشاءاللہ اس پہ مزید ان کو چانس دینا چاہیے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے آگے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آج دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا جلد تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ